اکثر ٹی وی میں اور ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کوئی سارا لیکوڈ لگوانا ہے یا ڈیفرنٹ قسم کی جو سٹریپس ملتی ہیں وہ آپ نے اپنے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو ریموف کرنے کے لیے یا آپ نے سکین جتنا بھی آپ کی امپیورٹیز کو ریموف کرنے کے لیے اس طرح آپ نے اس کے اوپر فکس کرنی ہے سٹریپ اور اس کے بعد آپ نے اس کو پلر کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو کھینجنا سٹارٹ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ریموف ہوتے ہیں بلکہ آپ کی سکین بھی اوپر سے ریموف ہو جاتی ہے اور جو آپ کے پورز ہیں جن کے بیچ میں سے آپ نے ساری کی ساری ڈرٹ نکالی ہے اور امپیورٹیز کو آپ نے ریموف کیا ہے وہ تو ہو جاتی ہیں لیکن سکین کے جو پورز ہیں وہ کافی زیادہ اوپن ہو جاتے ہیں اور مزید جب آپ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں تو اوپن پور جو ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو کہ ان لارج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سکن کے اوپر کافی رفنس آ جاتی ہے ڈاکنس آ جاتی ہے اور بار بار وہی ریمیڈیز کو یوز کر کے یا وہی چیزوں کو یوز کر کے آپ کی سکن کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو سکن کو نیچرلی ٹریٹ کیا کریں سکن کی جو خوبصورتی ہے اس کو برقرار رکھا کریں وہ ریمیڈیز یوز کیا کریں جن کے ایفیکٹس ہوں جن کی وجہ سے آپ کی سکن لائٹن رہے سکن کا ٹیکچر بھی امپروو رہے سکن کے پورز بھی ٹائٹ رہے اور سکن کے اوپر خراب بھی نہ آئے جو انسٹینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو سکن کو کلیر کرنے کے لیے یوز کروائی جاتی ہیں کیمیکل بیسٹ ہوتی ہیں ان کے استعمال سے آپ کے پورز اوپن ہو جاتے ہیں اوپن پورز دوبارہ شرنگ ہونے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں پھر ڈیفرنٹ قسم کی آپ اور چیزیں یوز کرتے ہیں اور اس طرح کیمیکل سے بھری چیزیں آپ کے سکن کے ٹیکچر کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی یوز فور ریمیڈی شیئر کروں گی جو ناس بلیک ہیٹس وائٹ ہیٹس کو ریموف کرے گی بلکہ سکن کے پی ایچ لیول کو بھی بیلنس کرے گی اور سکن کے اوپر آنے والی ساری امپیورٹیز کو بھی بغیر کسی قسم کا سکن کو ڈیمیج پہنچ جائے ریموف کرے گی پی ایچ لیول کو بیلنس رکھے گی اور سکن کو سموڈ ٹیکچر دے گی یہ ہے جی بیکنگ پاودر بیکنگ پاودر آپ کو پتا ہے پی ایچ لیول کو بیلنس کرنے میں سکن کو کلیئر کرنے میں سکن کو صاف کرنے میں بہت ہی بینیفیشر رہتا ہے ون ٹی سپون میں نے لیا ہے اس کے بیچ میں بیکنگ پاودر اور اس کے ساتھ جو نیکس انگریڈیٹ ایٹ کروں گی وہ بہت اچھا ایفیکٹ کرے گا اور یہ جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میجیکل ریزلٹ کے فوراں ہی آپ کے سکن تو کلیئر ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جتنی پیورٹیز ہے وہ ریموف ہو جائے گی اور سکن کے ٹیکچر پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا سموڈنس کی سموڈنس بر قرار رہے گی اور سکن کے جو پورس ہیں وہ زیادہ اوپن نہیں ہوں گے آسانی کے ساتھ آپ اس کو ریموف کر دیں گے تو جی یہ ہے لیمن لیمن ہم اس کے بیچ میں ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی کچھ بوبلز بن رہے ہیں یہ ہے جی اس کے بیچ میں رییکشن ہو رہا ہے آپ نے اس کو بنا لینا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس کے بیچ میں ایٹ کیا ہے بیکنگ پاودر اور ہاف ہی لیمن میں اس کے بیچ میں سکوئیز کر رہی ہوں ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس کے پیسٹ کو آپ نے مکس کر کے اپنے بلیک ہیٹس کے اوپر اوپن پورس کے اوپر جو بھی آپ نے ریموف کرنے ہیں وہاں پہ آپ نے لگانا ہے آپ نے اس کو اپنے آئیس کے اردگرد نہیں لگانا آپ نے اس کو اپنے نوز پہ لگانا ہے اور نوز کی سائٹ پہ جو چین کے اوپر آپ کے اوپن پورس ہوتے ہیں یہ وہاں پہ بھی آپ اپلائے کریں گی جہاں پہ آپ کو بلیک ہیڈز ہیں اگر کسی کے چیکز کے اوپر ہیں وہاں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے چین کے اوپر ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے فور ہیڈز کے اوپر بھی ہوتے ہیں آپ اس کو وہاں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے آئیس کے پاس بلکل یوز نہیں کرنا اس طریقے سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اپنے بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹ کے اوپر لگا دینا ہے جب آپ اس کو لگا دیں اس کے بعد آپ نے ہلکا سا اس کا تھوڑا سا دو سے تین بار مساج کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپ کی سکین کو تھوڑا سا رب کر دے اور یہ آپ کی سکین کے اندر ایبزوب ہو اور جیسے ہی یہ ڈرائے ہونے لگے گا آپ نے اس کو دوبارہ اس کی اپلیکیشن کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح تھوڑا سا سرکولر موشن میں آپ نے اس کو رب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے 15 منٹ سا سٹے دینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ ڈرائے ہو جائے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو اس کا جو پروسیجر ہے ریموو کرنے کا وہ بہت ہی زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اس کو ریموو کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اس کو جب یہ ڈرائے ہو جائے ہلکا سا آپ نے مکچر لینا ہے دوبارہ آپ نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے ہلکا سا جب یہ ویٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ایک ٹیشو لینا ہے اور ٹیشو سے آپ نے اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے تاکہ جو آپ کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیں وہ اپنی جگہ کو چھوڑ چکے ہیں اور وہاں سے ریموو ہو جائیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر نیکسٹ اپلیکیشن کریں گے اس میٹیریل کی تو یہ آپ کی سکن کو سافٹ کر رہے دے گا آپ کی سکن سافٹ ہو جائے گی اور آپ کی سکن کے ٹیکچر کو بھی کوئی ڈیمیج نہیں ملے گا اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائ ہونے دینا ہے ڈرائ ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کے اوپر ایک اپلیکیشن کرنی ہے اس کو تھوڑا سا سافٹ کر دینا ہے سافٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹیشو پیپر لینا ہے ٹیشو پیپر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ٹاول بھی لے سکتے ہیں کوئی سموز ٹاول لے لیں اس کے ساتھ اس کو ٹاول کو تھوڑا سا آپ ویٹ کر لیں ادر وائز آپ اس کو ٹیشو سے ہی آف کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے ٹیشو کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے تھوڑا سا اس کو پریس کر کے آپ نے اس کو ریموف کر دینا ہے اس کے ساتھ ہی آسانی کے ساتھ آپ کے بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹ جو ہیں وہ ریموف ہو جائیں گے اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو ایک دن چھوڑنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اس کو ایک دن میں دو دفعہ اپلائے نہیں کرنا آپ نے اس کو ریلی بیسریز پہ بھی اپلائے نہیں کرنا یہ ہفتے میں صرف اور صرف آپ اسے ایک یا دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن دو یا ایک دن کا گیپ آپ اس میں بیچ میں ضرور دیں گے کیونکہ یہ جب کیمیکل ہے اس کے بیچ میں ہم نے بیکنگ پاودر ایٹ کیا ہے اور بیکنگ پاودر جو ہوتا ہے سکین کے پی ایش لیول کو بیلنس کرتا ہے جب ہم اس کو یہ رب آف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ساری سکین کے اندر جتنی بھی امپیورٹیز ہیں اس کو ریموف کر دیتا ہے آپ اس کو اپنے فیس پہ اپنی چین پہ اپنے فور ہیڈ پہ جہاں جہاں پہ آپ کو بلیک ہیڈز کو ریموف کرنا ہے آپ اس کو اپلائے کریں اس کے علاوہ آپ اس کو اڈر آمز میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں جہاں پہ ڈاکنس ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی بات لوگ کی گروت بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اپلائے کر کے اسی طریقے سے ریموف کریں دیکھیں سکین کا ٹیکچر بھی کافی زیادہ امپروو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکین کتنی سافٹ اور سمود ہو گئی ہے اور سکین کی گلوئنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے بہت اچھا ایفیکٹ کرتی ہے سکین کو ڈیمیج نہ پہنچائیں اپنے اوپن پورس کو اوپن مت رکھیں اپنی سکین کے ٹیکچر کو امپروو رکھیں اپنی سکین کو ہلتی بنائیں اپنی سکین کے گلو کو مینٹین کریں اور نیچرل چیزوں کو یوز کر کے اپنی سکین کی ہلتھ کو ڈیمیج ہونے سے بچائیں بہت زیادہ اوپن پورس ہو جانے کی وجہ سے سکین بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے بلیمش آ جاتی ہے جب آپ مارکٹ میں ملنے والی سٹریپس کو یوز کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکل ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو اوپن پورس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پورس صاف تو ہو جاتے ہیں کلین ہو جاتے ہیں لیکن ان کی جو ان کا ٹیکچر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے ان کی جو انلارجمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں شرنگ کرنے میں اور ان کو دوبارہ اپنی نیچرل سکن بنانے میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو جی گھر میں رہتے ہوئے آسانی کے ساتھ آپ بیکنگ پاوڈر اور لیمن کے ساتھ اپنے جو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیں ان کو ریموف کر سکتے ہیں سکن کو ڈیمیج پہنچائے بغیر تو جی یہ تھا میرا آج کا زبردرس قسم کا ویلوگ جو کہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس کو مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے مجھے اس کا فیڈبیک کومنٹ بوکس میں دینا ہے ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور نیکسٹ ویڈیو کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ